تحریک انصاف کے منہر فراقین اسمبلی کی سندھ ہاؤس میں موجود گی وزیراعظم عمران خان نے قانونی ٹیم کو وزیراعظم ہاؤس بولا لیا ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے معاملے پر کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے وزیراعظم مشابرت کریں گے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سے ایمین ایس سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اس حوالے سے کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے وزیراعظم نے قانونی ٹیم کو وزیراعظم ہاؤس بولا لیا ہے اور اس حوالے سے مشابرت کی جائے گی کہ کیا قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تحریک انصاف کے منہر فراقین اسمبلی کی سندھ ہاؤس میں موجود کی پر وزیراعظم عمران خان نے قانونی ٹیم کو وزیراعظم ہاؤس بولا لیا ہے غلا مرتضی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں غلا مرتضی بتائیے گا کیا کوئی قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے آئین میں قانون میں کوئی ایسی شک کی ادفہ موجود ہے؟ حبیب آمید ڈوگر اور کچھ اور عراقین اسمبلی اس میں موجود ہے جو اس بات کے اوپر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان عراقین کے خلاف کیا کوئی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں اسمبلی رولز کے مطابق تمام عراقین اسمبلی اس وقت تک وہ آزاد ہیں جب تک وہ اپنا فلور کلوس نہیں کر لیتے ان کے اوپر کوئی بھی شک نہیں ہو سکتی نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ازمشن کی بنات پر یا کسی ایسے بنات پر کی جا سکتی ہو اب جتنے بھی عراقین اسمبلی کامنے آئے ہیں وہ اب مرازگی اپنی ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے اور ووٹ دینے کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسطیفہ دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن لڑ کے واپس آئیں گے تو یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جاری ہے تو جو عراقین اسمبلی ووٹ دینے کے لیے عراقین کے خلاف قوم اسمبلی میں ج جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر کوئی کربزن نہیں لگایا جا سکتی تاوقت ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہ کر دے تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تقریباً چوبی سارہ کی ان اسمبلی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھہ اس میں موجود ہیں جن کے نام بھی کامنے آ چکے ہیں کچھ کے انٹرویوز بھی آ گئے ہیں اس کے علاوہ بھی جو پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ا اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں موجود ایک وفاقی وزیر وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے وہ بعد میں یعنی جو اجلاس ہوگا چوبیس تئیس تک جو اجلاس ہوگا سلامیک وزرہ خارجہ کا اس اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ان کو جائن کریں گے وہ ان کو جائن کریں گے بہت شکریہ غلام مرتضی آگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے